نمازکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنی چینل ڈیفنس نولیج میں دوستو میں اگر آپ سے کہوں کہ بھارت کے پاس ایک ایسی مسائل ہے اس مسائل کی رینج 100-200-1200-5000 کلومیٹر نہیں بلکہ 10-1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اس مسائل کی جو سپیڈ ہے وہ ہائپر سونک مسائل کی سپیڈ سے لگ بھگ 4 گناہ زیادہ یہاں دوستو 20 میک سے بھی زیادہ کی سپیڈ سے وہ مسائل من پر حملہ کر سکتی ہے سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ بھارت اسے بہت ہی سیکرٹ طریقے سے بنا رہا ہے تو کافی لوگ یہاں پہ یہ بھی کمنٹس کریں گے اگر سیکرٹ طریقے سے بنا رہا ہے تو آپ اس مسائل کے بارے میں دنیا کو کیوں بتا رہے ہو تو دیکھیں دوستو جو جانکاری میں آپ لوگ کو اس مسائل کے بارے میں دینے والا ہوں یہ کاری پہلے سے ہی سوشل میڈیا پر ایولیبل ہے اب دوستو بات کرتے ہیں اپنی مسائل کے بارے میں بس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوڑی سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کلے کا سبسکرائب کو وٹن ہے جائیے فڈا وٹ چینل کو پھلیئے سبسکرائب اور ویڈیو پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آگ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو جس پروجیکٹ کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ ہے بھارت کا سب سے سیکرٹ پروجیکٹ سوریا سوریا کے نام سے ہی آج ہر ایک بھارتی کا گروھ سے سینہ چھوڑا ہو جاتا ہے دوستو سوال یہاں پہ یہ اٹھ کے آتا ہے کیا سچ میں بھارت سوریا جیسی مسائل بنا رہا ہے یا پھر نہیں سب سے پہلے آپ لوگ میں سوریا مسائل کے بارے میں بتا دیتا ہوں سوریا مسائل ایک انٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک مسائل ہونے والی ہے کافی لوگ کا ماننا ہے کہ اس مسائل کی جو رینج ہے وہ لگ بھگ پندرہ ہچار کلومیٹر سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے دوستو یہاں پر اس مسائل کو لے کے کوئی بھی اوفیسیل جانکاریا بھی نکل کے نہیں آئی ہے خوفیہ سوطروں کے حساب سے جو جانکاریاں نکل کے آئی ہیں لوگ اسی پر انوان لگا کے ویڈیو بناتے ہیں دوستو اگر اس مسائل کی رینج پندرہ ہچار کلومیٹر ہے تو پوری دنیا اس کی جد میں آ جاتی ہے لیکن دوستو بھارت اسے بلکل دنیا کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ خود کو مجبوط کرنے کے لیے بنا رہا ہے یہ جو مسائل ہے یہ ایک ساتھ کم سے کم دس وار ہیٹ لے جانے میں سکچھم ہے یعنی کہ دوستو دس الگ الگ سہروں کو یا پھر دس الگ الگ دیسوں کو تباہ کرنے میں سکچھم اس مسائل کی جو سپیڈ ہے خوفیہ سوتروں کا مانے تو ستائیس میک کے آس پاس بتایا دیا یعنی کہ دوستو ہائپر سونک مسائل کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ پانچ میک ہوتی ہے لیکن دوستو اس مسائل کی جو سپیڈ ہے وہ ستائیس میک کہ دوستو اتنی تیج گتی سے دسمن پر حملہ کرے گی کہ اسے سملنے تک کا موقع نہیں ملے گا دوستو بات کرتے ہیں کیا سچھمیں ایسی مسائل بھارت کے پاس ہے یا پھر نہیں دیکھیں دوستو 1994 سے بھارت سوریا نام کے سیکرٹ پروزیکٹ پر کام کر رہا ہے بار اس مسائل کے بارے میں کئی ساری ویب سائٹوں پر بتایا گیا لیکن دوستو ایک بار آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہو اس فوٹو کو یہ جو فوٹو یہ دی آئی ڈیو کی لیب سے لیک ہوئی ہے یعنی کہ دوستو دی آئی ڈیو کی لیب میں اس مسائل کو آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہو اس مسائل پر سوریا لکھا ہوا ہے یعنی کہ دوستو اگر دیکھا جائے گا کیا سچ میں بھارت سوریا پروزیکٹ پر کام کر رہا ہے تو یہاں پہ میں 100% تو بلکل بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ دوستو 1994 سے خبر نکل کے آ رہی ہے اور آج 2022 ہو چکا ہے ابھی تک اس مسائل کے بارے میں اوفیسیل جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن دوستو 50% چانس بنتے ہیں کہ بھارت سوریا پروزیکٹ پر کام کر رہا ہو یا پھر کام کمپلیٹ بھی کر چکا ہو کیونکہ کافی لوگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ بھارت نے اس مسائل کو ڈیولپ کر لیا ہے اور اس کا ٹیشٹ بھی کر لیا ہے کسی خوفیا بیس میں اسے چھپا کے رکھا گیا ہے اگر دوستو ایسا ہے تو واقعی میں بھارت کے پاس ایک بہت بڑی سکتی ہو چکی ہے جس سکتی کو روک پانا میرے حساب سے امریکہ کے بس کی بات بھی نہیں ہے لیکن فرحال میں دوستو آپ کو بتا دوں اس مسائل کو دنیا کو ڈرانے کے پرپس سے بلکل بھی نہیں بنایا گیا ہے اگر دنیا کو ڈرانے کی حساب سے بنایا گیا ہوتا تو اب تک بھارت اس مسائل کو اوفیسیل کر چکا ہوتا بھارت کو صرف بھارت چائنا پاکستان یا پھر مان لیجے کوئی دور بیٹھا دی اس بھارت پر پریسر بنانا چاہے تو اس پر بھارت ایب حاصل کر سکے اس وجہ سے بنائی گئی ہے بیسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کی سوریا مسائل کو لے کے کیا سچ میں بھارت نے سوریا مسائل ڈیولپ کر لی ہے یا پھر نہیں نیچے کمیٹس باکس میں ایک کمیٹس جرور کیجئے گا چلتے لتے بس آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویشٹ اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹھو جائے گا سبسکرائب کو وٹن ہے جائے فرابر چینل کو پھلی جئے سبسکرائب اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا جائے ہند جائے بھارت